اسلام علیکم کیانیگر سنٹر سے مخاطب ہوں آج ہماری ویڈیو کا مقصد آپ کو کینن کے بارے میں جو نئے مادل آئے ہوئے ہیں کینن کے وارٹر ہیٹر جو نئے مادل کے آئے ہوئے ہیں الیکٹرک وارٹر ہیٹر ان کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے تاکہ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتا ہے کہ سردیو کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں جو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ سیل اوٹ ہونے والا ہوتا ہے وہ وارٹر ہیٹر ہی ہوتے ہیں الیکٹرک گیزر ہوتے ہیں تو اس کا حالی سے آپ کو مکمل معلومات دیں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بل آئیکن پر لازمی لازمی کلک کریں اچھا اس حالی سے اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں ہمارے پاس کینن کمپنی کا یہ اریجنل ایک اریجنل باڈیز کے اندر ہمارے پاس ایک نئے مارڈل کا گیزر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ایک سیفٹی کی کیا فیچر ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل معلومات دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ایک پاوریبل ہے گیزر پڑا ہوا ہے یہ کینن کمپنی کا اریجنل بکائد اس کے پر کینن کمپنی کا منوگرام لگا ہوا ہے یہ اریجنل بیکا لائٹ باڈی کے اندر آتا ہے اس کے اندر کرنٹ آنے کے چانسز نہیں ہوتے اس کے اندر انہوں نے یہ ناب کنٹرول سیٹ دیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایزیلی ٹمپریچر کو آپ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایسسریز میں اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ سیفٹی والا جاتا ہے جو گیزر کے ساتھ لگتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر تین چار یہ آپ کے راول پلک دے جیے اس کے اندر اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا پائب لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ورنٹی کارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے پیکنگ کے اندر کوئی اور چیز اضافی نہیں آتی اچھا اس کے ساتھ جو اور چیز اٹیج ہوتی ہے اس کے حوالے سے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں گے دیکھیں ہمارے پاس ایک فوٹ کا پائپ کا سیٹ پڑا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ انسٹال ہوتا ہے اچھا اس کے اندر فنکشن کیا کہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دس لیٹر کا گزر پڑا ہوا ہے بیکا لائٹ باڈی میں اور اس کے اندر کی بقاعدہ ہے ان کے اندر یہ دیکھیں کیوں سی کوالیٹی کنٹرول ٹس سے یہ آرریڈی ٹسٹڈ ہے یہ پاس شدہ ہے اور اوریجنل کینن کمپنی کا جنین برینڈ ہے اس کے اندر کوالیٹی مٹیریل اور اس کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ سب سے ٹاپ کوالیٹی کا جو برینڈ ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ LLMC کا نام سے ایک نیا مارٹل آیا ہوا ہے جو مارکٹ میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ابھی سرگیو کے سیزن میں یہ فرش مال آیا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو ساری ایسیسریز اس کے ساتھ جو ساپ دیتے ہیں وہ ملیں گے آپ کو اچھا جی اس کے حالے سے یہ دیکھیں یہ اگر جس طریقے سے لگے گا یہ دیوار پر اسی طرح سیدھی شیڈ میں لگے گا اور اس کے بعد جو تینکی والا ہمارے پاس جو تھنڈا پائپ آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بکائے دے اس کے اوپر کولڈ وارٹر کا لکھا ہوا ہے یہ کولڈ ہے یہ تھنڈے پانی کا پائپ آ لگے گا اور یہاں پہ گرم پانی کا پائپ لگے گا ایکسر اوقات ہمارے جو پلمبر ہوتا ہے وہ ایکسر اوقات مسٹیک یہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو اس کے اندر جو سیفٹی وال آتا ہے تو وہ اس کو لگانا بھول جاتے ہیں وہ بجائے تھنڈی سائٹ پہ لگانے کے وہ گرم سائٹ پہ لگا دیتے ہیں جس کے وجہ سے ٹینکیں میں سے ایکسر جو پانی ہوتا ہے جو گرم پانی ہوتا ہے یہ اس کے ٹینکوں سے نکل کے وہ بڑی ٹینکیں میں چلا جاتا ہے اس کی نہ اقلائے جاتا ہے اس کے اندر یہ سیفٹی وال ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو مردے نظر رکھنا ہے کہ اس کا یہ جو سیفٹی پین ہوتی ہے یہ آپ نے اتار دینی ہے یہ ایک پیج کھولنا ہے اس کے بعد یہ سیفٹی وال ہمیشہ ٹھنٹی والی سائٹ پہ لگے گا اور اس کے اندر یہ اپنے نیٹل آدمی ہوتا ہے تاکہ یہ جب اوور ہٹ اپ ہو جاتا ہے اوور ہو جاتا ہے پریچر اس کے اندر تو یہ آرام سے ایزلی نکل جائے اچھا اس کے بعد اگر آپ کو دکھاتا چلو اس کے اندر یہ پیپ کی انسٹرالیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ پیپ لگائے جاتے ہیں پیپ کے ساتھ اس کے بعد دیوار پر لٹکانے کے لیے اس کے اندر یہ سٹریپ موجود ہوتی ہے یہ اس شیپ میں لگے گی اور اس سٹری کے ساتھ جو ہے نا آپ کو یہ تین راول پلگ مل جاتے ہیں یہ اپنے تینوں لگانے ہوتے ہیں ایک یہاں پہ لگے گا اور تیسے یہاں پہ لگے گا یہ اس طرح فٹنگ آ جاتی اور اس کے ساتھ اپنے ایکسر اوقات دکھا ہوگا یہ پائپ کا ٹوٹا بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو پائپ لگتا ہے یہ سیفٹی وال کے اندر لگتا ہے یہاں پہ اس پوزیشن میں یہ پائپ کا ٹوٹا لگے گا یہ پائپ لگانے کے لیے ہوتا ہے اچھا ایکسر اوقات کا جو ہوتے ہیں ہمارے کسٹمر ان کی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ایکسر اوقات جو کرنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو کیا رائے ہوتی ہے تو وہ ہمارے سے ایکسر اوقات پوچھتے ہیں تو اس حوالے سے میں اگر آپ کو بتاتا چلو یہ جتنے بھی کینن کے برینڈ پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ایک بقائدہ سیفٹی وال دیا ہوتا ہے اس کے اندر سیفٹی بریکر دیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر بریکر کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ ان کے اندر یہ دیکھیں یہ اوریجنل اس کے اندر سیفٹی بریکر لگا ہوا ہے پاننگ کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے یا وائرنگ شارٹ ہو جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹک بریکر لگا ہوتا ہے یہ یہاں سے ٹرپ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ یہاں سے فوراں بند ہو جاتا ہے یہ ٹرپ کر جائے گا فوراں اس کے بعد آپ کا گزر بند ہو جائے گا اگر جب تک کرنٹ کا آپ کو مسئلہ بریکر ٹرپ کر جاتا ہے جب تک کرنٹ کا مسئلہ آپ حال نہیں کرتے ہو سکتا کہ یہ بریکر ٹرپی رہتا ہے اس کے اندر یہ سب سے زیادہ سیفٹی آ جاتی ہے اور اکثر اوقات یہ بھی پسٹرمٹ پوچھتے ہیں کہ بھئی گزر سڑتا کیوں ہے جل کیوں جاتا ہے تو اس حوالے سے میں کہتا چلوں کہ جب تک آپ نے یہاں سے تھنڈا پانی انٹر کریں گے جب تک آپ کا گرب پانی اس سائیڈ سے باہر نہیں آتا اس وقت تک آپ نے گزر کو آن نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ایلیمنٹ لگا ہوتا ہے ایلیمنٹ جل جاتا ہے جس وقت جیسے یہ کام کرنا بھرکن کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ سڑھ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو تک کبھر تین چار ہزار پے کا ایلیمنٹ دوبارہ نیجے سیرے سے لگوانا پڑتا ہے اس کے حوالے سے اگر میں اس کا ورنٹی کارڈ بھی آپ کو دکھاتا ہے چلو یہ دیکھیں اس کے پر بقائدہ لکھا ہوتا ہے ایلیمنٹ اور تھرمو سٹیٹ کی گارنٹی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ ورنٹی کارڈ کے اندر اس کے اندر بقائدہ یہ منشن ہوتا ہے کہ اس کے کسی قسم کی ایلیمنٹ جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اور ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس میں سیفٹی کے حوالے سے یہ ہی بتاتا ہے چلو کہ جب تک آپ کا پانی ٹینکی فل ہوتی نہیں ہے اس وقت آپ نے گزر کو چلانا نہیں ہے اس کے بعد جو مین آپ کی جو اوپر ٹرنکی لگی ہوئی ہے اس کے اندر سے بھی پانی ختم نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کا پانی فل رہے تاکہ اس کے اندر سے پانی آپ کا ختم نہ ہو در سے کنٹری نیوٹلی آتا رہے پانی تو امید ہے کہ آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے لازمی 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 کلک کریں اللہ حافظ